جب امیتہ بچن جی محمد رفی صاحب کی وجہ سے پوری رات سو نہیں پائے دوستو میری دلی خواہش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو یہ قصہ ہے فلم نصیب کا جو کی ریلیز ہوئی تھی 1981 میں اس فلم میں ایک سپر ڈوپر ہٹ گانا تھا جو کی محمد رفی صاحب اور امیتہ بچن جی نے گایا تھا گانے کے بول تھے چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے پاؤں پڑتا ہوں یہ گانا ریکارڈ ہوا تھا فلم کی ریلیز سے قریب دو سال پہلے یعنی کہ 1979 میں جب اس گانے کی ریکارڈنگ ہونی تھی تب فلم کے میوزک ڈائریکٹر لکشمی کانت پیارے لال جی نے امیتہ بچن جی سے کہا کہ امیت کل ریکارڈنگ میں بلکل ٹائم سے آ جانا کیونکہ محمد رفی صاحب ہر ریکارڈنگ میں ہمیشہ ٹائم پر آتے ہیں امیت جی نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن امیت جی اور محمد رفی صاحب دونوں ایک ساتھ ایک ہی ٹائم پر ریکارڈنگ سٹوڈیو پہنچ گئے جب ریکارڈنگ سٹوڈیو میں سارے لوگ موجود تھے تب 37 سال کے اینگری ینگ مین یعنی امیتہ بچن جی تھوڑے سے نروس تھوڑے پریشان سے نظر آئے جب اس کی وجہ پوچھی گئی تب انہوں نے رفی صاحب سے کہا کہ رفی صاحب جب میں دس سال کا تھا تب سے آپ کے گانے سن رہا ہوں مجھے آپ کے گانے بہت پسند ہے لیکن آج جب یہ وقت آیا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ گیت گانا ہے تو یہ سوچ کر میں پوری رات سو نہیں پایا میں یہی سوچتا رہا کہ آپ کے ساتھ کیسے گاؤں گا اور مجھے ٹھیک سے نین بھی نہیں آئی یہ سن کر محمد رفی صاحب نے کیا کہا اس کا تو ذکر نہیں ہے لیکن یقیناً رفی صاحب نے امیج جی کی ہمت بڑھائی ہوگی اور رفی صاحب بھی یہ گانا گا کر بہت خوش ہوئے تھے انہوں نے گھر جا کر اس گانے کا ذکر کیا تھا کہ آج ہم نے امیج جی کے ساتھ یہ گانا گایا ہے فلم کی ریلیس سے پہلے یہ گانا بہت فہموس ہو چکا تھا اور اس گانے سے جڑا ایک اور فیکٹ یہ بھی ہے کہ 1979 میں جب انڈیا پاکستان کا ایک ٹیسٹ میچ ہوا تھا تب پاکستان کے کرکیٹر سکندر بخت جی نے کہا تھا کہ جب یہ ٹیسٹ میچ ختم ہوا اس کے بعد یہ گانا ہم سب پلیئرز میں اتنا پاپلر ہو گیا تھا کہ انڈین پلیئر بھی یہ گانا گاتے تھے اور ہم لوگ بھی یہ گانا گاتے تھے اور سنتے تھے چل چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں یہ ساری خبر پاکستان کے ایک نیوز پیپر میں پرنٹ ہوئی تھی وہی سے میں نے لیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دینا